ہلو فرینڈز آج کا ہمارا ٹوپیک ہے سٹیل ایس کے بارے میں ٹھیک ہے لیسٹیٹر میں سٹیل ایس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اگزیمپل سے بتاؤں گا یہ قسم کا شیڈو ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ایک ریکٹنگل لیتے ہیں یا سرکل لوگ ٹھیک ہے اس کو فیل میں رکھو آپ آوٹ لیم بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی آپ افیکٹ میں جائیں گے یہاں پھر سٹیل ایس کی اپشن آتی ہے یہاں پھر پانچ اپشنیں آتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ڈروپ شیڈو کے بارے میں بتاؤں گا ڈروپ شیڈو کیسے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں سب سے پہلے ڈروپ شیڈو یوز کروں گا سرکل ہم نے سلٹ کیا ہوا ہے آپ نے سلٹ کرنے کے بعد افیکٹ کے اندر جا کے افیکٹ لگانا ٹھیک ہے جب آپ ڈروپ شیڈو اپن کریں گے یہ آٹومیٹی ایک چھوٹی سی ونڈو اپن ہوگی وہاں پہ آپ اس کو جسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہمارا جو یلو کلر کا سرکل ہے اس کے نیچے ایک لائٹ سا بلیک کلر کا شیڈو آ گیا ہے اس کو آپ 3 ڈی میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا آف سیٹ پاتھ چینج کریں گے وائی اینگل میں چینج کریں گے تو یہ شیڈو موومنٹ کرے گا نیچے سے ٹھیک ہے یلو کے جو سرکل کے نیچے شیڈو ہے وہاں سے چینج کرے گا اس کی آپ ٹرانسپینسی لگائیں گے اگر آپ نورمل کرتے ہو اس کا افیکٹ لگائے گا اگر آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے ملٹیپلائے تب کرتا ہے جب کسی چیز کے اوپر ہمارا شیڈو آ جائے پھر ملٹیپلائے کرتا ہے اور یہ آپ کلر کے اوپر ڈبل کلک کریں گے یہاں سے آپ شیڈو کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں شیڈو نورمل بلیک کلر کا ہوتا ہے ابھی ہم اگر بلو میں کرنا چاہیے بلو کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہماری اوپیسٹی تھرٹی پرسن لگی ہوئی ہے اس کی آپ اوپیسٹی برہائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ بلو کلر میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایکس آف سیٹ پاتھ چینج کرتے ہیں تو اس کی پوزیشن چینج ہوگی شیڈو کی صرف پوزیشن چینج ہوگی جو ہمارا فیل سرکل ہے اس کی لوکیشن یہ ہے اس کی پوزیشن چینج نہیں ہوگی اس کے بعد یہ بلوڑ کی اوپشن ہے اگر آپ اس کو برہائیں گے تو جو شیڈو ہے وہ بلوڑ میں چلا جائے گا بلکل لائٹ ٹرانسپرنٹ س سموتھ سا آپ کو شو ہوگا اگر آپ اس کو بلوڑ کو کم کریں گے تو یہ ایک قسم کا ہنٹر پرسن آپ کو ایک نئی شیڈو نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارا ڈروپ شیڈو ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری نیکسٹ اوپشن ہے فیدر فیدر کیا ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی کسی اوپیٹ کو فیدر لگاتے ہیں اس کے جو کورنر ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا سموتھنس ہو جاتی ہے ابھی میں نے کوپی کیا سرکل اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کو سلٹ کر کے میں ف فیدر بہت کم ہے اس کو میں بڑھاتا ہوں ریڈیس اس کا ٹھیک ہے جب آپ اس کا ریڈیس بڑھائیں گے تو اس کے کورنر پہ یہ دیکھیں بلکل لائٹ سا سموتھ سا فیدر لگیا ہے ٹھیک ہے ایک قسم کی ٹرانسپیننسی لگی ہے کورنر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے ریڈ سائٹ کے اوپر ایکچول پڑا ہوا اور جو لیف سائٹ کے اوپر ہے اس کو میری فیدر لگایا ہے تو آپ ڈیفرنس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ فیدر کہتے ہیں اکثر آٹ فیدر کے درمیان آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے کہیں پہ آپ کو فیدر لگانا پڑتا ہے یا فوٹو کو آپ فیدر لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری نیکسٹ اوپشن ہے انر گلو انر گلو کیا ہوتا ہے انر کا مطلب اندر کی طرف ٹھیک ہے نا ابھی یہ ایک سرکل میں نے سلیٹ کیا اس کو میں افیکٹ لگاتا ہوں انر گلو گی ابھی سکرین میں اس لیے نظر نہیں آرہا میں ملٹیپلائے میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور وائٹ میں ہے تو وائٹ نظر نہیں آئے گا ملٹی اس کو اوکے کرنے کے بعد ابھی اس کی جو ہمارا بلور اپشن ہے یہ اپیسٹی اس کو اب ہم برائیں گے بلور کو میں برہاتا ہوں پھر ہمیں شیڈو اندر کی طرف نظر آتا ہوں نظر آئے گا ٹھیک ہے ڈروپ شیڈو میں تو سرکل کے نیچے سے جا رہا تھا شیڈو ابھی یہ ہمارا سرکل کے اندر کی طرف سے اندر کی طرف سے شیڈو لگ رہا ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے یا اس کی اپیسٹی چینج کر رہے ہیں جو بھی قدر آپ نے کرنا وہ آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک جو آپ کا ضرور نہیں سرکل ہے ریکٹینگل ہے کوئی شیپ کوئی بھی ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارا آف سیٹ گلو آؤٹر گلو بھی کہہ سکتے آپ ٹھیک ہے نا اچھا اس کے اس کا بھی سیم فکشن ہے یہ آؤٹر کے بعد جو ہمارا سرکل ہے اس کے باہر ہمارا شیڈو لگائے گا یہ سیم جیسے ڈرو ایڈروپ شیڈو کی اپشن تھی یہ سیم ویسا ہی ملتا جلتا اپشن ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ اپنا شیڈو لگا سک ہوتے ہیں اس کے پیسٹی پر آسکتے ہو آپ جتنا آپ کو بلور چاہیے بلور کر سکتے ہو یہ بھی آپ کو میں ڈیفرنس بتا رہا ہوں انہر گلو اور آؤٹر گلو کا ڈیفرنس بتا رہا ہوں لیف سیٹ پہ ہمارا انہر گلو اور ریڈ سیٹ پہ ہمارا آؤٹر گلو ہے ان دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری اپشن آگی سٹیل ایس کے اندر تھرڈ اپشن ہے یہ کہ راؤنڈڈ کورنر یہ تو ایک نورمل ایفیکٹ ہے اس کا یہ ایفیک سٹیل ایس میں اتنا کام نہیں یوز ہوتا یہ جسٹ نورمل سے ایک چیز ہے ہم تو ویسے بھی شیپس کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری نیکسٹ اوپننس سکریبل سکریبل کیا ہوتا ہے یہ آپ کا کوئی بھی اگر آپ کا اوبجیکٹ ہے اس کو یہ لائنز میں کنورٹ کر دیتا ہے اس میں جیفرنٹ قسم کی سیٹنگ ہے اس کے پاتھ آولے کم کرتے ہیں اس کی اگر ہم ورٹیکل اینگل میں کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کی لائنز یا سٹوک بیٹھ میں یہ چینج ہو جاتا اگر آپ جیسے ایسے اس کو فنکشن کو چینج کریں گے یہ ڈیفرنٹ قسم کا آپ کو جو آپ کا پاتھ تھا اس کو یہ اس چیز میں کنورٹ کر دے گا یہ اب آپ کے اوپر ہے آپ کیسے یوز کرتے ہو اس کو آپ یوز کرو یہ بہت یوزفول ہے ڈیزینی میں اس کا کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے